سادہ لفظوں میں اب بہار کے دن پائیسینز کے لیے روز با روز آن ہوتے جائیں گے اس کی جو گروت ہے وہ جسمانی قوت میں تو اضافہ کرے گی ہی کرے گی لیکن وہ جو ساڑھ ستی کا امپیکٹ ہوتا ہے اس کو بہت حد تک یہ رپیل کر دیتے ہیں آپ کے پاس اگر تھوڑے اختیار تھے تو زیادہ اختیار کے چانسز بڑھ جائیں گے اسلام علیکم پائیسینز میں حریص ازمی پروفیشنل سٹالجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی آسٹرولوجکل ریسرکس کے ساتھ ٹوئنٹی نائت سے سو آن چار جون تک اور پھر چار جون کے بعد بھی اب ٹائم ڈے بائی ڈے پائیسینز کے لیے فیوریبل ہوتا جائے گا سادہ لفظوں میں اب بہار کے دن پائیسینز کے لیے روز با روز آن ہوتے جائیں گے اگر کوئی پائیسین اپنے اندر چینجز لانا چاہتا ہے اور وہ ٹائم بیہیوئر کو جج کر چکا ہے کہ جب خرابی آتی ہے تو کتنی شدہ سے مفت میں بیٹھے بٹھایا آتی ہے اور اب جب اچھائی آئے گی تو یہ بھی ان کے لیے بہت بڑی فیورز کریئٹ کرے گی کچھ فیورز تو اسی ہفتے سے ملنا شروع ہو جائیں گی کچھ اس سے اگلے ہفتے اور کچھ پھر سترہ جون کے بعد سب تفصیل بیان کرتا ہوں مارس اس وقت آپ کے لیے سکس اینگل پر کام کر رہا ہے یہ ٹیکنیکلی بہت پروڈکٹیو ہے اس کی جو گروت ہے وہ جسمانی قوت میں تو اضافہ کرے گی ہی کرے گی لیکن وہ جو ساڑھ ستی کا امپیکٹ ہوتا ہے اس کو بہت حد تک یہ ریپیل کر دیتی مارس کی سپورٹ آرگن پرفارمنسز کو کور کرتی ہے آپ کی سینسٹیو سائیڈ آف نفسیات جو سائیکلوجیکل سینسٹیوٹیز ہے اسے ریکور کرتی ہے آپ کے اندر کرج ڈیویلپ کرتی ہے کمپیٹیشن ایبیلٹی کولیجن ایبیلٹی تک آپ کو ڈیویلمنٹ میں دیتی ہے اگر تصادم بھی فرینڈلی کمپیٹیشن کا مطلب ہے کہ دونوں دوستانہ طور پر کمپیٹ کرتے ہیں تصادم کا مطلب ہے کہ کوئی اینمی ہے اور تصادم ہی چاہتا ہے تو پھر وہاں سے بھی کامیابیاں آپ کو مجسر آئیں مارس کا دوسرا ایڈوانٹیج کیونکہ یہ آپ کے سیکنڈ اینگل کا ریپریزنٹیٹیو ہے جب بھی کبھی مارس اچھا ہوگا آپ کا کاروبار فلرش کرے گا جب بھی کبھی مارس اچھا ہو اسپیشلی آپ کے سیکسٹھ اینگل پر تو اس کی وجہ سے نئی جوبز کا حصول گورنمنٹ جوبز کا حصول یا پھر جوب کی پریشانیوں کا رسولوشن یا پولیگز کے ساتھ اچھے تعلقات یا آپ کو انٹرنیشنل جوبز کے لیے آفرز اس طرح کی چیزیں مجسر آتی ہیں پھر مارس کیونکہ آپ کے نائیتھ اینگل کا بھی ریپریزنٹیو ہے تو رولز کے مطابق یہ ہائر ایڈوکیشن کو سپورٹ کرتا ہے یہ آپ کے لیے ہجرت کو سپورٹ کرتا ہے یہ روحانی جذبات کو سپورٹ کرتا ہے یہ بزرگوں کے ساتھ کنیکشنز کو یہ بوسز کے ساتھ کنیکشنز کو سپورٹ کرتا ہے اور اس سے اختیارات بڑھتے ہیں آپ کے پاس اگر تھوڑے اختیار تھے تو زیادہ اختیار کے چانسز بڑھ جائیں ایک اور خبر سنیے سورج بھی ایک اچھے اینگل پر سے اس وقت ٹرانزٹ کر رہا ہے آپ کے فورٹ اینگل پر تو خرید و فروغت اس وقت اچھی ہے انویسٹمنٹس اچھی ہے سٹاک ایکچینج والے پاسیسینز ایڈوانٹیجز حاصل کریں گے اس وقت اگر کوئی بائنگ کی جائے گی اس وقت اگر کوئی پراپٹی بائنگ کی جائے گی اس وقت اگر گھر کی تازین و عرائش کی جائے گی گھر کی وسط میں اضافہ کیا جائے گا گھر کو وسیع کیا جائے گا تو آپ کے لیے مفید رہے گا اور اس کے علاوہ سورج کی وجہ سے آپ کی ذہنی قابلیت فیصلہ کرنے کے لیے میرٹ فل ایک طرح سے فیول دے گی میرٹ پر ڈیسیجنز ہوں گے پراپر ڈیسیجنز مرکری آپ کے تھرڈ اینگل پر ہے تین فائدے ہیں اس کے ایک آپ فیملی کے لیے مفید ہوتے جائیں گے دوسرا آپ زیادہ رومانٹک ہوتے جائیں گے تیسرا آپ کی ایکسپلینیشنز رائٹنگ سکیلز کرییٹیوٹی کمیونکیشن سکیلز یہ انکریز کریں گے مرکری کے یہ ایڈوانٹیجز معمولی نہیں ہیں تھوڑے سے ٹائم کے لیے آتے ہیں اور بڑے ایڈوانٹیجز دیا کرتے ہیں وینس آپ کے فیفت اینگل پر ہے جب آپ کا ذہن مرٹ فل ڈیسیجن لے رہا ہے جب آپ کی سورج کی وجہ سے آپ کاریجیس ڈیسیجن لے رہے ہیں جب مارس کی وجہ سے آپ فیزیکلی بہت سٹرونگ ہیں جب آپ مٹیریلی بڑے سٹرونگ ہیں ایڈا سیم ٹائم آپ کے پاس ایموشنل سیٹسفیکشنز ایموشنل اٹیچمنٹس لاب ایموشنز لائف پارٹشپ ڈیسیجنز یہ بھی مجھے سے ہیں لگتار چاروں شورٹم پلانٹس آپ کو فیور کر رہے ہیں جوپیٹر آپ کے سیکنڈ اینگل پر سے اس وقت ٹرانزٹ کر رہا ہے بارہ سال بعد آپ کے سیکنڈ اینگل پر سے گزر رہا ہے مرکری کے ساتھ ہے تو جہاں آپ کو ذہنی قابلیت ملے گی وہاں لکی فیکٹر بھی ملے گا وہاں کاروباری نویت کے فائدے وہاں مالی کامیابیوں کے فوائد وہاں عزت افضائی وہاں فیس ویلیو شہرت کا پہلو وہاں پر نئے رستے ایک سے زیادہ رستے اپورچنٹیز میں اضافہ کاروباری اپورچنٹیز یا جوب اپورچنٹیز ان سب میں اضافہ دیکھنے کو ملے گا صرف جو ایک چیز آپ کی مقالفت میں ہے وہ صرف سیٹرن ہے that is creating ساڑ ستی at the moment اس ہفتے اور اگلے ہفتے وہ ساڑ ستی پیدا کرے گا لیکن پھر سولہ جون کو اس نے ریٹو گریٹ ہو جانا ہے تو دو ہزار تئیس کا وہ جو چار مہینے کا آپ کو ریلیف ملنا تھا انولی وہ سولہ جون سے چار نومبر تک ہوگا ساڑ ستی آپ کے ہاں سے ہٹ جائے گی کچھ مہینوں کے لیے چار مہینے کے لیے اپراکسیمیٹلی and then you are on your track یہ پلینٹری شورٹ ٹرم پلینٹ آپ کو سپورٹ کریں گے دونوں لانگ ٹرم آپ کو پلینٹ سپورٹ کریں گے پچھلے سات مہینوں میں آپ نے جو لاؤسز کی ہیں پچھلے چھے مہینوں میں جو آپ نے سٹرگل کی ہے پچھلے چھے مہینوں میں آپ نے جو پرابلمز فیس کی ہیں وہ اگلے چار مہینوں میں رپیر ہو جائے گی بٹ اس کے لیے آپ کو ایکسٹر آرڈنری پرفارمنسز دینا ہوں گی اگر آپ اس میں بھی روٹین پرفارمنسز کرتے رہیں گے تو پھر روٹین ریزلٹس آئیں گے روٹین ریزلٹس کبھی بھی پچھلے خرابیوں کو رپیر نہیں کیا کرتے وہ روٹین کی چیز ہوتے ہیں جس سے آپ ایورج لی اچیومنٹ کرتے رہتے ہیں اور وہ دن اچھے گزر جائیں گے وہ چار مہینے اچھے گزر جائیں گے لیکن اچھے گزرنے کا مطلب یہ تھا میں ایکسٹر آرڈنری اچیو کروں جو پچھلے چار مہینوں کے خمیازوں کو بھی کور کر دے انسلٹس کو بھی کور کر دے لائیبیلٹیز کو بھی کور کر دے ہیلتھ کرائیسز کو بھی کور کر دے اور نیو اچیومنٹس بھی ہو تو اس کے لیے پھر آپ کو زیادہ کوششیں کرنی چاہیے ان کوششوں میں جو ہیومن پوسیبیلٹیز ہیں وہ تو کریں ہی کریں ساتھ میں سورہ شمس پڑھیں وہ آپ کے لیے بہت مفید ہوگی ساتھ میں بلو سفائر پہنیں وہ آپ کے لیے انہینس کر کے چیزوں کو آپ کے سامنے لے کر آئے گا زیادہ پرفارمنس سٹامنا دے گا زیادہ ایزی اور لانگ لاسٹنگ اور بگ ریزلٹس اور ریوارڈز آپ کو ملیں گے تو یہ دو ریمیڈیز ضرور کریں اگر ایک دو دن دیکھیئے لیکن اگر اس سے زیادہ ٹائم کنزیوم ہو تو پھر اپنے آپ کو ضائع مت کریے پھر اپنی پرسنل کی طرف جائیے تاکہ اس سے بڑی ریمیڈیز کے ثرو آپ اپنے اس گولڈن ٹائم کو یوز کر سکیں پرسنل کیلکلیشن ایسٹروجیم فورم سے اگر آپ کرانا چاہیں تو یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں آپ ان پر رابطہ کر کے اپنے لیے ٹائم لے سکتے ہیں وہ فری فورم نہیں ہے پائیسینز باٹ وہاں سے رابطہ کرنے سے آپ کو بہت پروفیشنل رائے ملے گی انشاءاللہ یہ میری اس ہفتے کی انفرمیشن تھی پائیسینز میں نے بڑے بریف انداز سے آپ کی خدمت میں اپنے ٹیپیکل جو انفرمیشن تھی وہ پہنچائیں باٹ کوئی چیز اگر رہ گئی ہو تو نیچے کمنٹس میں اظہار کر دی جگہ میں کوشش کروں گا کہ اگلی ویڈیوز میں اس کو زیادہ اچھے انداز سے ایکسپلین کر سکو سیٹرن بیہیوئر جب سترہ جون کو بدلے گا ریٹو گریڈ ہوگا سیٹرن اس کی جو تفصیلی ویڈیو ہے وہ میں نے الگ بنا دی ہے نیچے ڈسکرپشن میں اس کا لنک ہے آپ اسے بھی ایک نظر دیکھ لی جئے وہاں سے آپ کو انفرمیشن مل رائیں گے سو اب مجھے اجازت دیجئے میری یہ کوششیں میری یہ کابشیں میری یہ ریسرچز اگر آپ کی زندگی میں اتنے سے بھی فائدے کی وجہ بنتی ہو تو اپنی دعاوں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھئے گا میں ہمیشہ ہی اعلانیاں کہتا ہوں اور ویڈیو پہ کسی کے کان میں یہ میں نہیں اعلان کرتا مطلب سوشل میڈیا پوری دنیا میں جا رہا ہوتا ہے میں سوشل میڈیا کے طرح تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی دعائیں میرا قیمتی سرمایا ہے میں تو اپنی ڈیوٹی ہی کر رہا ہوں میں تو ایز آسٹالوجر جو میرا کام تھا میں نے وہ کر دیا لیکن آپ لوگوں کی طرف سے جو محبتیں ملتی ہیں جو دعائیں ملتی ہیں وہ میرے لئے کسی بلیسنگ سے کم نہیں اور پھر آخر پر میری ریکویسٹ چینل کی سبسکرپشن کی صورت میں اس سے ذرا میری تو حوصلہ افضائی ہوتی ہی ہوتی ہے پائیسینز لیکن میرے ٹیم کے جو شو جذبے میں بہت اضافہ ہوتا ہے اصل محنت ان کی ہے بہت کوششیں کرتے ہیں اگلی ہفتے تک کے لئے بیجازت دیجئے اللہ نے کے بعد موسیقی